رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں اب چند دن ہی باخی ہے ایسے میں مسلم بستیوں میں صاف پینے کے پانی کی فراہمی بلا کسی رکاو اجلی کی سپلائی کو ممکن بنانے اسٹریٹ لائٹ کا نظام درست کرنے اور صاف صفائی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ناندیر منسپل کارپوریشن میں ایک اہم میٹنگ کا انہ خاط کیا گیا میئر جائے شریف نیلیش پاوری کی صدارت میں منخدہ اس میٹنگ میں ڈیپٹی میر عبدالغفار سٹیننگ کمیٹی چیئرمن کشور سوامی ایڈیشنل کمیشنر بابا صاحب منورہ کے علاوہ مسلم بستیوں کے نمائندگی کرنے والے تقریباً سبھی کارپوریٹرز موجود تھے ڈیپٹی میر عبدالغفار نے میٹنگ میں اپنے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کا مخدس مہینہ بہت جلد آنے والا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مختلف محکموں سے وابستہ بل دیا کہ افسران کا جائزہ اجلاس لینا اور انہیں اپنے فرائز کو اچھے انداز میں انجام دینے کے حکامات دینا ضروری ہے میر جہشری نیلیش پاولے نے بھی اس بات کی تائید کی اور افسران کو حکم دیا کہ شہر کے سبھی وارڈوں میں بروقت صفائی کا انتظام کیا جائے وارڈوں میں کھلے چیمبر نظر آنے پر انہیں ڈھکا جائے وارڈوں میں نالیوں کی صاف صفائی کی جائے آبی سربراہی ایک دن کے وقفے سے کی جائے اور اید الفطر کے موقع پر تین دن مسلسل آبی سربراہی کو ممکن بنایا جائے جن وارڈوں میں آبی سربراہی نہیں ہو رہی ہے وہاں ٹینکروں کی مدد سے آبی سربراہی کی جائے وارڈوں میں بند بورویل کی درستگی کی جائے مسجدوں کے اطراف سٹریٹ لائٹ کا بہترین نظم کیا جائے وہ دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائے اس جائزہ اجلاس میں سابق میر عبدالسطار پنجاب راو خان سوڑے وہ دیگر افسران وہ کارپوریٹرز موجود تھے آنے والی اپریل کے مہنے میں رمضان و مبارک کا مہنہ آنے جا رہا ہے جس میں آج ہم نے مہانگر پلیگا کے طرف سے مہاپور کے اعتشتہ میں رمضان و مبارک کے مہنے میں ہر وارڈ میں پرباگ میں ساف سفری سوچتہ ویباگ لائٹ سیکشن رینیز ویباگ پانی پروٹا سبھی کے آڑاوہ بیٹے کے لیے جس میں جو جو سمسیہ ہے شہر کے ساف سفری کے تعلق سے خاص خصوصی پانی پروٹا کے تعلق سے ہم نے بیٹک لی اس میں کہا کہ بھئی رمضان و مبارک کے مہنے میں ایک دینار پانی کس طرح سے عوام تک ہم پہنچائے اس کے لیے ہم آڑاوہ بیٹک لیے اور ہماری کوشش ہے رمضان و مبارک کا مہنہ اچھے سے جائے کیونکہ دھبکالے میں رمضان و مبارک کا مہنہ ہے جس کی وجہ سے روزے داروں کو دھوک میں پانی بھرنے کے لیے تکلیف ہوتی اور پانی کی ٹائمنگ کی بھی ہم نے اس میں بات رکھی جو کہ صبح کا ٹائم تھنڈا ٹائم رہتا اور سبھی روزدار صبح بھر کے آرام کر سکتے زہور تک یہ آج ہماری بیٹک لیے اور لائٹ کے تعلق سے ہر مزدید کے پاس مینٹینس کر کے جو لائٹ بند ہے اس کو درست کرنے کا کام مہنگرپالی کا کرمچاری کو ہم نے آدش کیا ہے اور لائٹ جہاں جہاں لائٹ نہیں ہے وہاں پر مزدیدوں کے پاس لائٹ بیٹھانے کا بھی ہم نے ان کو آدش دی اور خصوصی ڈریلیز جو آج شہر کے اول سٹیٹی میں جو ڈریلیز کا پرابلم بہت زیادہ رہتا ہے چو کا پلین ہوتی ہے بار بار لیبر کو بلا کر مینٹینس کرنا پڑتا ہے تو ڈریلیز بیواق کے ادھیکاری کو بھی ہم نے کہا کہ بھئی آپ کی ینترانہ وہاں پر سکشم ہے ہم کو پتا ہے مگر ینترانہ بڑھانا پڑی گا رمضان مبارک کے مینے میں کسی کو تکلیف نہیں ہونا اور ایک بات ایت کے ٹیم پہ تین دن جو روز پانی دیا جائے یہ ہم نے سبھی سنمانے سجدسوں کے بات سن کر میٹنگ میں مہاپور کے عددشنا میں مہاپور میڈم نے آدش کیا کہ بھئی رمضان مبارک کے مینے میں تین دن کنٹینو پانی دے آرکے بینکٹ ہال اینڈ گیسٹ ہاؤز دیگلو نا کا ناندیڑ جی ہاں یہاں پر شادی کی تخاریب میں آئے ہوئے مہمانوں کے خیام کے لیے ہیں بہترین انتظامات گیسٹ ہاؤز میں آپ کو ملے گی تمام سہولیات جیسے ایسی کشادہ ہال ایسی روم لفٹ کی بھی ہے سہولت خوبصورت پرکشش اور خوشگوار ماحول پارکنگ کے لیے بھی ہے ماحول انتظام آرکے بینکٹ ہال اینڈ گیسٹ ہاؤز میں تخریب رسم سالگیرہ تخاریب تہنیتی و استقبالیہ اجلاس اس کے علاوہ کالیج یا اسکول کے سالانہ پروگرام بھی لے سکتے ہیں کانفرنس یا پھر اپنے ادارے کی میٹنگ کا بھی کر سکتے ہیں انہیں خواہد مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتا ہے آرکے بینکٹ ہال اور گیسٹ ہاؤز آرکے ٹاور دیگلونہ کا ناندیڑ